الیکشن 24 کی ٹرانسپیشن جاری ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ یاگہ کرتے چلیں گے نتیجہ سامنے آ رہا ہے انہیں 28 فشاور ایک سے نور عالم خان ہے جے یو آئی فے کے ایک لاکھ 38,389 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور یہ کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل ہیں جو ہارے ہیں ساجد نواز ہیں جو ازاد امیدوار 65,119 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور جے یو آئی ایف کے جو امیدوار ہیں نور عالم خان وہ اس حلقے سے کامیاب ہو گئے ہیں ایک لاکھ 38,000 سے زائد ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں ایک اور نتیجہ حاصل ہوا ہے غیر حتمی غیر سرکاری جو کہ نیشنل اسیمبلی کا ہے اینے گیارہ شانگلہ سے یہ نتیجہ پہنچ رہا ہے اور اس میں جو جیت ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں امیر بقام جنہوں نے 69,863 ووٹ حاصل کیے ہیں ایک اچھا خاصا مارجن شانگلہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کے ساتھ ازاد امیدوار ان کے مدد مقابل تھے حاجی سید فرہین خان جنہوں نے 54,311 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں یا ہار گئے ہیں یہ ریزلٹ تھا اینے گیارہ کا جبکہ ایک اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ رہا ہے اینے 215 کا تھرپارکر دو سے اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارڈی نے میدان مارا ہے مہیش کمار ملانی ہے جو کہ 1,29,404 ووٹ لے کے یہ کامیاب قرار پائے ہیں ان کے مدد مقابل تھے عرباب غلام رحیم جو کہ جی ڈی اے کے امیدوار تھے انہوں نے 1,11,954 ووٹ لیے اور یہ ہار گئے ہیں پیپلز پارڈی نے اس حلقے سے میدان مارا ایک اور وہ نتیجہ آ رہا ہے نیشنل اسیمبلی کی سیٹ کا انہیں 210 سانگڑ دو سے اور یہاں پر بھی پیپلز پارڈی نے میدان مارا ہے سلاہ الدین جنہوں نے تقریباً 1,50,195 ووٹ حاصل کی ایک اچھا خاصا مارجن ان کے پاس آیا ہے جبکہ ان کی جو مدد مقابل امیدوارہ ہیں وہ سائرہ بانو ہیں اور انہوں نے 1,8,195 ووٹ حاصل کی ہیں اور وہ پیچھے رہ چکی ہیں یہ اینے 210 کا نتیجہ تھا جو کہ پیپلز پارڈی کے ہاتھ میں جا چکا ہے ایک اور نتیجہ آیا ہے نیشنل اسیمبلی کا جو کہ اینے 60 جہلم ایک سے ہے اور یہاں پر میدان مارا ہے پی ایم ایل این نے پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے 99,948 ووٹ لیے ہیں بلال ازہر کیانی صاحب نے ایک اچھا نام جو کہ نون فیس ہے مسلم لیگ نون کے اندر ان کے مدد مقابل ہیں ازاد امیدوار حسن عدیل ہیں جنہوں نے اچھے ووٹ اٹھائے ہیں تقریباً 90,474 ووٹ لیے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ پیچھ رہ گئے ہیں یہ اینے 60 کا نتیجہ تھا جو کہ پی ایم ایل این کے حصے میں آیا ایک اور نتیجہ آیا ہے نیشنل اسیمبلی اینے 53 راولپنڈی دو سے اور یہاں پر بھی میدان مارا ہے پی ایم ایل این نے راجہ قمر الاسلام ہیں جنہوں نے تقریباً 72,000 اور 6 ووٹ حاصل کی ہیں اور یہ آگے رہے ہیں غیر عتمی غلصہ ارکاری نتیجہ ہیں اور ان کے مدد مقابل تھے ازاد امیدوار اجمل سابر راجہ ہیں اور انہوں نے 58,476 ووٹ حاصل کی ہیں اور یہ ہار چکے ہیں اینے 53 کا یہ نتیجہ تھا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ایک اور نتیجہ آ رہا ہے نیشنل اسیمبلی اینے 106 ٹوبا ٹیک سنگھ دو سے اور یہاں پر بھی پی ایم ایل این نے وکٹ حاصل کی ہے پی ایم ایل این نے یہ حلقہ حاصل کیا 1,37,629 ووٹ انہوں نے حاصل کی ہے محمد جنید دنور چہدری صاحب نے ایک اچھا نام ان کی جانب سے بھی بہت اچھے طریقے سے حاصل کیے گا لیکن جو ان کے مدد مقابل ہیں ازاد امیدوار کچھ زیادہ فرق نہیں ہے انہوں نے 1,36,000 زیادہ ووٹ لیے انہوں نے 1,37,1,500 کا فرق ہے یہ خالد نواز ہیں ازاد امیدوار لیکن یہ ہار چکے ہیں یہاں پر این اے 106 سے پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ حلقہ اپنے ہاتھ میں حاصل کیا ہے وقتاً فوقتاً اسی طرح غیراتمی غزرکاری نتیجے جیسے بھی آ رہے ہیں سوالے سے آپ کو آگر کرتے رہیں گے یہاں وقت و ایک بریک کا آج کے ساتھ رہی ہے